شمالی کوریا بھی فلسطین کی حمایت میں سامنے آگیا اسرائیل پر کڑی تنقید کر دی شمالی کوریا کے جانب سے فلسطین اور حماس کی مدد کی گئی شمالی کوریا نے حماس کو اسلاح بھی فراہم کیا اور فلسطینیوں کی آزادی کی حمایت بھی کی شمالی کوریا کے وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کا بچوں پر ظلم کرنا انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے ریاستی دشتگردی اور نسل کشی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا شمالی کوریا طویل عرصے سے فلسطین کی آزادی کی تحریک اور اس طرح کی مختلف سیاسی تنظیموں کی حمایت کرتا آ رہا ہے انیس سو اٹھاسی کے بعد شمالی کوریا نے فلسطین کے اوپر اسرائیل کے بازابطہ طور پر قبضے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسرائیلی حکومت واشنگٹن کے ساتھ مل کر فلسطینیوں پر سامراجی قبضہ کرنا چاہتی ہے جس کی کسی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی اور آزادی کے لیے لڑنے والے مظلوم عوام کی حمایت ضرور کی جائے گی شمالی کوریا کے حکومت کی جانب سے اسرائیل اور فلسطین کے تناظر میں بتا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت نے حماس کو سپورٹ کیا انہیں نہ صرف اسلحہ اور فوجی سالسامان فرہم کیا بلکہ انہیں مالی مدد بھی دی گئی نظراتی طور پر شمالی کوریا فلسطینی گروپ حماس کی حمایت کر رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف واضح طور پر سامنے آگیا ہے شمالی کوریا کی فلسطینی گروپ حماس کی حمایت کے بعد اب اسرائیل پر تنقید کا بیان بھی سامنے آگیا ہے جس سے امریکہ کے اندر بھی ایک کھربلی پائی جاتی ہے سر جنگ کے دوران شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے باقاعدہ طور پر فلسطین کے آزادی پسندوں کی بہادری اور ان کے انقلابی کارناموں کا ذکر کیا تاہم شمالی کوریا کی حکومت کی جانب سے واضح طور پر اب فلسطین کی اکچہتی سے متعلق بیان جاری کر دیا گیا ہے شمالی کوریا کی وزارت خاضر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بچوں کو قتل کرنا اور ان پر تشدد کرنا انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے ریاستی دشدگردی اور نسل کشی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا